ایک غریب آدمی کو ایک ہزار دینار کی ضرورت پڑ گئی موضوع سامین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا تو اس نے جس شخص سے تقاضہ کیا اس نے اس سے کہا کہ اس بات کا گواہ کون ہے اگرچہ وہ نیک انسان تھا لیکن اس نے کہا کہ کوئی گواہ دے دو میں تمہیں پیسے دے دوں گا تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی اور گواہ نہیں تمہارے میرے علاوہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے اس بات کا گواہ اللہ پاک ہے تو اس نے ایک انسان نے کہا کہ کوئی کفیل دے دو اگر تم پیسے واپس نہیں کرتے ہو لوٹاتے نہیں ہو تو پھر میں کس سے تقاضہ کروں تو غریب آدمی بولا کہ میرا کفیل بھی اللہ ہے تو وہ نیک انسان تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ہزار دینار اللہ کے نام پر دے دیتا ہوں اب واپسی کا وقت تیہ ہو گیا کہ میں اتنے عرصے بعد تمہیں پیسے واپس کروں گا اب وہ پیسے لے کر چلا گیا غریب آدمی کے دل میں یہ احساس تھا کہ میں نے اللہ کے نام پر وعدہ کیا ہے اس نے کافی میند کی اس نے جد و جہد کی اور اس نے ایک ہزار دینار جمع بھی کر لی ہے اب تو لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ پیسے لے لی ہیں چلیں اس نے واپس نہیں مانگے وہ بہت دور ہے وہ آ نہیں سکتا چلو خیر ہے کھا جاتے ہیں پی جاتے ہیں جب انسان کی نیت ہی نہ ہو واپس کرنے کی تو الٹا اس کے اوپر اور بوجھ بنتا ہے اگر نیت ہو تو اللہ کی مدد بھی ہوتی اب اس غریب آدمی کی نیت ہی واپس کرنے کی تو اللہ نے امداد بھی کی پیسے بن گئے اب جو وقت تیہ پایا تھا کہ میں اس دن تمہیں پیسے واپس کروں گا وہ آیا لیکن چونکہ دوسری طرف جانے کے لیے کشتی کا سفر تھا درمیان میں دریاء تھا تو اب اس کو وہاں پر کوئی کشتی اور کوئی جہاز نہ مل سکا اب اس کے ذہن میں یہ بات تھی اس غریب آدمی کے ذہن میں کہ اگر میں وقت پر وہاں نہیں پہنچوں گا تو میرا جو دوسرا بھائی ہے جس سے میں نے پیسے لیے ہیں اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں نے اللہ کے نام پر وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلافی کی ہے تو اس کو ایک ترکیب سوچی اس کو ایک لکڑی نظر آئی اس نے اس کے اندر اس ایک ہزار دینار کو رکھ دیا اور ساتھ اس میں خط رکھ دیا کہ میرے بھائی میں اللہ کے نام پر لی ہوئی رقم اللہ کے نام پر ہی روانہ کرتا ہوں اور تجھے اللہ کرے یہ پیسے مل جائیں میں آنا چاہتا تھا لیکن میں آ اس لیے نہیں سکا کہ مجھے کوئی کشتی یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جس پر میں آ کر تمہیں پیسے واپس کر دوں اس نے اس کو پیسے دیئے تھے وہ دوسری طرف اس تیش شدہ وقت پر پہنچ گیا لیکن وہ شام تک انتظار کرتا رہا اس کو کوئی بھی اسی چیز نہیں نظر آئی کہ جس پر وہ آ رہا ہو یا وہ شخص آ گیا ہے تو اس کے دل میں یہ گمان آیا کہ اس نے مجھے پیسے ہی نہیں واپس کر دیں تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ چلو گھر چلتے ہیں تو اس کو ایک لکڑی نظر آئی وہاں پر تیرتی ہو اس نے کہا کہ آیا ہوا تو میں ویسے ہی ہوں تو یہ لکڑی لے جاتا ہوں اس کو جلا لوں گا چلو کسی کام تو آئے گی کوئی چیز تو میں لے ہی جاتا ہوں تو اس نے وہ لکڑی اٹھائی گھر چلا گیا اب اس کے ذہن میں یہی گمان تھا بار بار کہ اللہ کے نام پر اس انسان نے میرے ساتھ وعدہ بھی کیا اور اس کی وعدہ خلافی بھی کر لی جب اس کو اس نے درمیان سے چیرا تو اندر سے ایک ہزار دینار نکلے ساتھ ہی وہ خط نکلا اس خط کے اندر یہ ساری داستان لکھی ہوئی تھی کہ میں آنا چاہتا تھا لیکن میں آ نہیں سکا یہ آپ کا ایک ہزار دینار میں اللہ کے نام پر روانہ کر رہا ہوں اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ تم لکڑیاں لے کر گھر جاؤ اور اس پر روٹیاں بنا لینا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے جو غریب انسان تھا اس کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی کہ تم اس لکڑی کے اندر پیسے ڈال دو اس کو پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اللہ کو کفیل بنانے والا اور اللہ کو گواہ بنانے والا اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والا انسان کی اللہ خود مدد کرتا ہے اس لئے ہمیں بچائے کہ ہم اپنے معاملات میں اللہ پاک پر توقل یقین اور اللہ کو اپنا کفیل بنائیں اور اللہ پاک کو ہر چیز کا گواہ بنائیں انشاءاللہ ہمارے سارے کام جو ہیں وہ بہتر سے بہترین ہو جائیں گے